اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو یہ ویڈیو میری رمضان سے متعلق ہے جیسا کہ میں دیکھے مسائل، گیس، کبز، قطروں کی وجہ سے نہ پاکی تو اس کے لیے میں علاج لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھئے گا تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو سکتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے دیکھیں سب سے پہلے تو تھوڑا سا کھانا کھانا میدے کا بھر جانا کھٹی ٹکارے آنا میدے میں کلاوٹ یعنی کلاوٹ یعنی کلاوٹی سونا کب صحیح سے پکھانا نہیں آنا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار پکھانا آنا سخت یعنی زور لگا کے پکھانا آنا اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو نفاکی کی بنتی ہے جو یہاں پر رہتے ہیں اور ان کی خوراک زیادہ تر بادی اور گرم اور مردن قضائیں ہی رہتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ قطروں کا مصلہ کافی رہتا ہے میدے کے ساتھ ساتھ تو اگر میں ان شارڈ بات کروں تو میدر مسانے کی گرمی کے بارے میں یہ میں ویڈیو لے کر آیا ہوں اب اس کے لئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اب اس کے لئے کوئی ایک ڈائٹ پلان ہونا چاہیے کہ آدمی بہتر سے بہتر رہ سکے علاج بشک نہ ہوگا ہے اور رمضان میں خاص طور پر تاکہ نہ باقی سے بچا رہے اور رمضان کے روزے رکھ سکے اور میتہ ڈسٹرم نہ ہوگا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے سہری کے ٹائم پر آپ نے ایک پیالہ دنیتہ لازمی لینا ہے بیتاؤٹ شک کر یعنی کہ چینی کے بخواہ افتاری کے ایک لیٹ گھنٹہ بھی آپ نے لینا یہ تو پیالے آپ روٹین میں لے رکھیں اس کے بعد تخمہ گاہ تخمہ بلنگ ہو اس کا استعمال آپ نے لازمی لازمی طور پر اپنے شربت میں مشروعات میں خواہ پانی میں کسی بھی ذریعے سے لازمی افتار کے ٹائم پر کرنا ہے اور افتار کے ٹائم پر آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اسے دھگو کے رکھنا ہے دو دن گھنٹے اور پھر کوئی بھی مشروع جو آپ استعمال کرتے ہیں اس میں ملا کر آپ نے استعمال کرنا ہے یہ دو چیزیں ہوگی تیسری سب سے بڑی چیز آپ نے رات کو اگر ہو سکے ممکن ہو تو دودھ میں حلدی ملا کر استعمال کریں دودھ میں حلدی ملا کر استعمال کریں ویسے تو حلدی ایک اٹیپائٹک ہے اچھا نون سسٹم کو پیتر کرتا ہے لیکن سب سے بڑا بڑت یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پیٹ کو حساب کرنے لئے مدد دیں اچھا اس کے علاوہ دیکھیں یہ ایک اٹیز دہی کا اپنا کام ہے اس سب پھول کا اپنا کام ہے اور تخمہ بلنگو کا اپنا کام ہے سب گول میں نے آپ کو بولا نہیں لیکن آپ کو بھی استعمال کرسکیں لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے جیسے کہ اکثر لوگ صرف مو میں ڈالتے ہیں اور پانی پینے نہیں آپ کو اس کو تھوڑے در بھونا ہے جب وہ بھول جائے تو اس کے بعد استعمال کرنے اگر آپ دریکٹ ستا استعمال کریں تو وہ لٹا اور قبض کا باعث بنے گا یہ بات بھی آپ دیکھئے شاید آج سے پہلے کسی نے نہ بتائی ہو ایسے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے ذہن میں آگئی میرے تو یہ چار چیزیں نہ ہوگی جیسے کہ میں نے سب سے پہلے بولا کہ دھنی کا استعمال صبح شام کریں اور لازمی کریں اس کے بعد آپ تک میں بلنگو کریں سب گول کا چھلکا کریں دودھ اور حبدی کا کریں چاروں کی اپنی الگ الگ کام ہیں اور یہ آپ کو مدد کریں گے پخانے کو صحیح طریقے سے آنے میں گرمی کو برابر رکھنے میں کنٹرول رکھنے میں کبض کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے میں اگر آپ یہ روٹین میں لے آتے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہے اور پانی کا استعمال جو کہ لازمی طور پر تک ہونا چاہیے چاہے وہ رمضان ہو یا نہ ہو آپ کو کم سے کم کم سے کم دو سے تین لیٹر پانی تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے اور اگر پانی یو ای میں خاص طور پر ہے تو تھنڈا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے نورمل پانی اب اب آپ نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں آپ اس کو اور سے سن لیں سمجھیں چھوٹی عام سی باتیں لیکن بہت بیٹر ہیں اور حمزان نے آپ کی بہت مدد کرنا نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر یہ بہت مشکل لگتا ہے جس نے سب اورگا انتظام کرنا پڑتا ہے تک میں بلنگ ہوگا انتظام کرنا پڑتا ہے نہیں پریتی پڑتی پانی کا تک ہوگی پانی پی لیں اس کے علاوہ ادرک تو آپ کو ملی جائے گا ہے نا اگر آپ یہ نہیں استعمال کرسکتے تو ادرک کا چھلکہ ادرک کا ٹکڑا لیں کھانے کے بعد امیے ڈالیں اچھی طرح چھوائیں اس کا رس جوسیں نکلیں اور اس کی چھلکے کا جو پھوکو وہ پھینگے اگر آپ تھوڑا تکلف کرسکتے ہیں تو یہ پانی کو اوبالیں اس کے اندر ادرک کو پوٹ کے ڈالیں پوٹ کے ڈالیں ساتھ نیم بھو تھوڑا سا ڈالیں اور کھانے کے بعد استعمال کریں شام کو پھینے تو آپ میدے اگر آپ میدے کو صحیح رکھیں گے تو آپ کئی بیماریوں سے بچ بیماریوں سے بچ میں کے علاوہ کسا لوگوں کو چڑھ چڑھا پان قصہ مایوسی کام ملتیل نہیں لگنا یہ معاملات رہتے ہیں جس میں بھاری پان دردیں آنکھ ہم کی تکلیح اتنے مسائل پیدا ہوتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا تو میدے کو کنٹرول رکھنا چاہیے یہ میں تھوڑا سا آپ کو گھائٹ کیا ہے رمضان کے اعتبار سے انشاءاللہ اگر میری اس ویڈیو کو اچھا ریسپونس ملا تو رمضان اللہ تعالی سب سید لمبی مرد رمضان کے بعد بھی اگر آپ ہم چلے کیم ٹارگٹ کرتے اگر ایک ہزار لائک میرے اس ویڈیو کو آگ ہے تو میں ایک عام روٹین کے لیے بھی ایک ڈائیٹ پلین بنا کر دوں جو اپنی عام روٹین میں رکھنا چاہیے جسے میدے کی گروی اور میدے کے امراض کنٹرول میں رہے دیکھیں چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا لیکن کنٹرول میں رکھ جا سکتا یعنی اگر ایک آدمی کو پرابلم پیدا ہوتے تو این چیزوں پر دیلی روٹین کا شیڈول ڈائیٹ پرین بھی لے کیا ہوں گا اور اس دفعہ میں خود آکر ویڈیو نہیں بنا سکا فیس ٹو فیس تھوڑا جلدی تھی دمزان شروع ہو گیا تو میں نے کہا آپ روکوں کو پیغام دے دیں تو میں نے آرڈیو ریکارڈ کروا دیا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فیس ٹو فیس بات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ